بیماری کے اوقات اور بلا و مصیبت کے نزول کے لمحات میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے اللہم لکا الحمد علیہ ما لم ازل اتصرف فی من سلامت بدنی و لکا الحمد علیہ ما احدثت بی من علت فی جسدی فما ادری يا ایلہی ای الحالین احق بالشكر لک وای الوقتین اولا بالحمد لک اوقت صحة التي هنأتنی فيها طیبات رزقیك ونشطنی بها لابتغاء مرضاتک وفضلیك وقویتنی معها على ما وفقتنی لو من طاعتیك اموقت العلت التي محستنی بها خدایہ تیرا شکر ہے اس سلامت یہ بدن پر جس میں میں ہمیشہ کروٹیں بدلتا رہتا ہوں اور تیرا شکر ہے اس بیماری پر جو تُو نے میرے جسم میں پیدا کر دی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ دونوں میں سے کونسی حالت زیادہ شکر ادا کرنے کی ہے اور دونوں میں کونسا وقت زیادہ حمد کرنے کا ہے وہ صحت کا وقت جس میں تُو پاکیزہ رزق کو خوشکبار بنا دیتا ہے اور مجھے اپنی مرضی اور اپنے فضل و کرم کو تلاش کرنے کا نشات انعیت کرتا ہے اور اس اطاعت کی قوت عطا فرماتا ہے جس کی توفیق انعیت فرمائی ہے یا وہ بیماری کے لمحات جس سے میری آزمائش کرتا ہے وَالنِّعَمِ الَّتِي أَتْحَفْتَنِي بِهَا تَخْفِی فَلِّمَا فَقُلَبِهِ عَلَىٰ بَهْرِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ وَتَطْهِيرًا لِمَنْ غَمَسْتُ فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَتَنْبِيهًا لِتَنَاولِ التَّوْبَةِ وَتَذْكِيرًا لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَدِيمٍ نَعْمًا وَفِي خِلَالِ ذَٰلِكَ مَا كَتَبَ لِيَ الْكَاتِبَانِ مِنْ زَكِيِّ الْأَعْمَالِ مَا لَا قَلْبٌ فَكَّرَ فِيهِ وَلَا لِسَانٌ نَتَقَبِيهِ وَلَا جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ بَلْ اِفْضَالًا مِنْكِ عَلَائِ وَإِحْسَانًا مِنْ صَنِيعِكَ إِلَائِ اور نعمتوں کے طوفے عطا فرمائے تاکہ ان گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے جو میری پیٹ کو گناہ بار بنائے ہوئے ہیں اور میں جن گناہوں میں ڈوب گیا ہوں ان سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے اور مجھے توبہ اختیار کرنے کی تنبیح حاصل ہو جاتی ہے اور مجھے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے قدیم نعمتوں کی یاد دہانی کرا دی جاتی ہے اور اس بیماری کے دوران کاتبانِ عامال وہ پاکیزہ عامال درج کرتے رہے جنہیں نہ کسی دل نے سوچا تھا اور نہ کسی زبان پر آئے تھے اور نہ کسی ہاتھ نے اس کی زہمت برداشت کی تھی بلکہ یہ صرف تیرے فضل و احسان اور نیک پرداؤں کا نتیجہ تھا اللہم فصل علی محمد و آل و حبیب علی ما رضی تلیم ویسر لي ما احللت بی پر رحمت نازل فرما اور میری نظر میں ان چیزوں کو محبوب بنا دے جن کا تو نے فیصلہ کیا ہے اور ان مسیبتوں کو آسان بنا دے جو مجھ پر نازل کر دی ہیں مجھے گزشتہ فتنوں سے پاکیزہ بنا دے اور میرے عامال شر کو محف کر دے مجھے آفیت کی حلاوت عطا فرما اور مجھے سلامتی کی خنکی کا مزا چکھا دے میرے لیے اس بیماری سے نکل کر معافی تک جانے کا راستہ بنا دے ومتحولی عن صرعتي الى تجاوزیک وخلاصی من كربي الى روحیک وسلامتی من هذه الشدتی الى فرجیک انکا المتفضل بالإحسان المتطول بالامتنان الوحاب الكریم بالجلال والإكرام اور مجھے اس تباہی سے نکال کر درگزر کی منزل تک پہنچا دے اور اس کرب سے چھٹکارہ دلا کر سکون تک پہنچا دے بے شک تو احسان سے فضل و کرم کرنے والا اور بڑی عظیم نعمتیں عطا کرنے والا ہے تو بے حد انائت کرنے والا بھی ہے اور کریم بھی ہے اور پھر صاحب جلال و اکرام بھی ہے